السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرین و سامین مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنا حاضر ہوئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تھی عنوان ہے ذکر کے شیطائی عبداللہ استخدیر رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں ذکر و ازگار میں لگے رہتے تھے ذکر کرتے کرتے جب ان پر فنایت کا حالت آتے تو ذکر کی ایسی مستی ان پر سوار ہوئی کہ اب ذکر چھوٹنے سے بھی نہ چھوٹی ایسی حالت میں روحانی طور پر تو مزے ہوتے کہ انسان باطنی ترقی کر رہا ہوتا ہے لیکن جسم پر بوجھ ہوتا ہے کہ جسم ان کیفیات کو برداشت نہیں کرتا اب وہ بزرگ چاہتے تھے کہ کچھ دیر ذکر چھوڑ کر ذرا جسم کو آرام دو لیکن ذکر سے اب گفلت ہوتی نہ تھی آخر انہوں نے دیان ہٹانے کے لئے شکار کا پروگرام بنایا اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جنگل کو نکل لیکن شکار میں ذکر یہ حالت سے چھکارا نہ ملا اب تو پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی اس پریشانی کے حالت میں ان کے زبان سے جو الفاظ نکلے وہ بڑے عجیب ہیں فرمایا اللہ اس شخص کے سب گناہوں کو معاف فرما دے جو مجھے ایک لمحہ کیلئے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو فنایت میں بندہ کی یہی حالت ہو جاتی ہے کہ کوشش کرنے کے باوجود دل میں غفلت نہیں آتی لہٰذا ذکر خدا میں فنا ہو جائیے اور اس شیر کا مزدگ بن جائیے نور میں ہوں یا نار میں رہنا ہر دم ذکر افتیار میں رہنا چند جھوکے خدا کے سہلو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا جزاک اللہ حسین